اسلام علیکم دوستو کیا حال چاہنا ہے آپ کا ٹک ٹاک ہے ٹیکنیکل بندے پہ آپ کا مذبان محمد عاصف افضل حاضر ہے دوستو پاور پوائنٹ کے اندر آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس طرح سے جو ہیں وہ ڈیفرنٹ قسم کے پور پارس کو جو ہیں وہ انک کر سکتے ہیں ان کو یعنی کہ آپ ہائی لائٹ کر سکتے ہیں کسی بھی طریقے سے آپ جو ہیں ڈیفرنٹ ہمارے پاس طریقہ رہے ہیں ان کو ہم دیکھیں گے اور کچھ ہم تھوڑی سی بات کریں کمینٹس کی چکہ ہم کمینٹس کی پہلے بات کر چکے ہیں تو آج یہ آپشن ہمارے پاس ڈیویو کندر آویلیبل ہے تو ہم مزید کچھ کمینٹس کی بات کریں گے دوستو اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ملے گی بیل کی آئیکن کو ضرور پرس کر دیجئے گا تاکہ میرے آنے والی نئی جتنی بھی ویڈیوز ہیں ان کے نوٹیفکیشن آپ تک وقت پہ پہ پہنچتے رہے ہیں دو میں ہمارے پاس پین ہے ہائی لائٹر ہے ایریزر ہے لیسو سلیکٹ ہے اور سلیکٹ آبجیکٹ جو ہے تو یہ ہمارے پاس کافی ساری جو آپشن ہیں ان کو ہم ون بائی ون دیکھتے ہیں اور یہاں ہمارے پاس کافی جو ہے وہ سائزیز کے جو ہیں پینز آویلیبل ہیں تو جیسے ہم پین کو سلیکٹ کرتے ہیں تو اس کے مدد سے آپ پھر یہ کام کر سکتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے کسی بھی پار کو جو ہے آپ اس طرح سے جو ہے وہ ہائی لائٹ کر سکتے ہیں پوائنٹ اوٹ کر سکتے ہیں اس کو سرکل کر س سکتے ہیں تو اس طرح سے آپ جو ہے کسی بھی جب آپ پریزنٹ کر رہے ہیں یا جب آپ کسی کچھ سلائیڈ کی اوپر سے کچھ بتا رہے ہیں جس طرح میں ابھی سکرین جو ہے وہ کیپسرنگ کر رہا ہوں تو اس کے دوران جو ہے وہ ایسے پوائنٹ آؤٹ کرنا ذرا مشکل کام ہوتا ہے لیکن جیسے میں یہاں پہ اس ٹول کو سلٹ کر لوں گا تو میں آسانی سے ان چیزوں کو جو ہے وہ پوائنٹ آؤٹ کر سکتا ہوں لیکن دوستو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ لائنز ہیں ہمارے پاس یہ بہت بہت باریک سی لائنز ہیں اگر آپ ان کا سائز جو ہے وہ کمزارا کرنا چاہ رہے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس جو آپشن نہوںには وہ اوپشن ہی ہے تو آپ اس آپشن کو جو ہے وہ یوز کرتے ہوئے جو ہے یہاں سے ان کا سائز کمزارا کر سکتے ہیں مثال کے طور پر میں اس کا جو ہے وہ سائز سکس پوائنٹ کر لیتا ہوں اور اس کے ساتھ میں اس کا کلر جیز EM شرح کر لیتا ہوں لیٹس ای میں اس کا پورشن کو میں کرنا چاہ رہا ہوں ہائی لائٹ کرنا چاہ رہا ہوں اب دیکھیں اس کا سائز ڈیفرنٹ ہو چکا ہوئے اب دیکھیں یہ زیرا واضح آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہوگا اس طرح سے آپ اس پین ٹول کو یوز کرتے ہیں کسی بھی سلائٹ کے اوپر آپ اسے یوز کر سکتے ہیں پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں انڈرلائن کر سکتے ہیں تو یہ آپ کے اپشن یہاں پہ آ جائے گی اب اس کے بعد آپ کے پاس یہ ہائی لائٹر ٹول ہے ہائی لائٹر ٹول اور یہ جو آپ کے پاس پین ٹول ہے اس میں یہ فرق ہے کہ ہائی لائٹ ٹول کے مدد سے آپ جس طرح اکثر پڑھتے ہوئے جو ہائی لائٹ کرتے ہیں چیزوں کو اس طرح سے آپ یہاں پہ ہائی لائٹ کر سکتے ہیں مثال کے طور پر جو ہے ہم پہلے جو یہ ٹول سلیکٹ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد اس سے جو ہائی لائٹ کرنا شروع کر دیں مثال کے طور پر اس طرح سے آپ جو ہے وہ ٹیکس کو ہائی لائٹ کر سکتے ہیں یہاں سے آپ اس کے جوہے وہ color strain کر سکتے ہیں اگر آپ کسی اور color سے جوہے highlight کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ وہ والا color select کر سکتے ہیں تو اس کے مدد سے آپ ان چیزوں جوہے وہ آپ highlight کر سکتے ہیں eraser tool جوہے ہمارے پاس اس کو ہم use کرتے ہیں یہاں پہ جو ہم نے کچھ highlight کیا ہوا ہے یہاں ہم نے جو point out کیا ہوا ہے اس کے مدد سے تین option ہمارے پاس یہاں پہ stroke eraser ہے small eraser ہے اور medium eraser stroke eraser ہم عام طور پر use کرتے ہیں اس کا فائدہ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے فرض کر لیں یہ eraser set کر لیا یہاں پہ آکے جو پورے کا پورا آپ کا جو آپ نے shape بنائی ہوگی جو circle کیا ہوگا وہ ساتھ کے سارا آپ کا اس طرح سے وہ delete ہو جائے گا اگر آپ small eraser use کرتے ہیں تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ جس part کو جو ہے وہ erase کریں گے صرف وہی part جو ہے وہ erase ہوگا اور یہاں پہ ہمارے پاس جو medium eraser ہے اس میں زرہ size eraser کا بڑا ہو جاتا ہے لیکن اس میں بھی ہوگا یہی جو آپ part erase کرنا چاہیں گے صرف وہی part جو ہے وہ erase ہوگا باقی کا part آپ کے جہاں پہ جہاں پہ exist کر رہا ہوگا تو اس طرح سے آپ eraser کا جہاں وہ استعمال کر سکتے ہیں lesso select کے مدر سے آپ یہ جو فرض کر لیں یہاں پہ different قسم کے آپ نے shape بنائی ہوتی ہیں آپ ان کو select کر سکتے ہیں مثال ہم یہاں پہ لے لیتے ہیں کہ فرض کر لیں یہ جو ہم نے shape بنائی ہوتی اس کو select کرنا چاہ رہا ہوں تو یہ دیکھیں جیسے میں نے اس کے اوپر جہاں اس طرح سے lesser tool مدر سے میں نے اس کے اوپر select کیا تو یہ select ہو گیا میں دوبارہ آپ کو یہ کر کے دکھاتا ہوں کہ یہاں پہ میں نے click کیا click کرنے کے بعد میں اس سے press کیے رکھوں گا تو جیسے جیسے میں اس shape کے گھر جہاں move کرتا جاؤں گا تو دیکھیں وہ shape جو select ہوتی جائے گی اس طرح سے آپ جو ہمارے پاس different قسم کی shapes آپ نے یہاں پہ بنائی ہوتی ہیں آپ اگر ان کو select کرنا چاہ رہے ہوں تو آپ پھر lesser tool کا یہاں پہ استعمال کر سکتے ہیں یا دوسری جو ہمارے پاس ترکی کار ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہاں سے select object جو ہے وہ use کر لیں select object میں کئی دفعہ یہ issue ہوتا ہے کہ آپ جب اس کو click کرتے ہیں یا فرض کر لیں اس طرح کر رہے ہیں تو ساتھ دوسرا object اگر overlap کر رہے ہیں object جو ہیں تو دوسرا object بھی ساتھ select ہو جاتے ہیں تو lesser tool کے مدر سے آپ یہ کر سکتے ہیں کام جو ہے کہ آپ صرف اس object کے یہ جو ہے وہ اردگیر جو ہے وہ صرف circle کریں گے تو وہ صرف وہی والا object جو ہے وہ select ہو جائے گا ورہا select tool کے مدر سے آپ کا ذرا بڑے دھیان سے جو ہے وہ جو بھی object ہے وہ select کرنا پڑتا ہے حضر ورہا اس کیا ہوتا ہے کہ آپ کے دوسرا object بھی جو ہے وہ ساتھ select ہو جاتے ہیں اچھا اس کے بعد ہمارے پاس یہ different قسم کے جو ہے وہ pensیں ان میں sizes بھی ہیں ان میں colors بھی ہیں آپ وہ sizes اور جو colors ہیں وہ select کر سکتے ہیں یہ pen کے لیے ہمارے پاس sizes ہیں اس کے علاوہ یہ ہمارے پاس جو وہ highlighter کے لیے جو ہے وہ sizes ہیں آپ یہاں سے جو ہے یہ select کر سکتے ہیں اور ان کو اپنے پاس یہاں پہ add بھی کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہمارے پاس یہاں پہ option ہے وہ ہے convert to shape جو ہے convert to shape جو ہے یہ بھی بڑی زبادہ option ہے اس کا فائدہ میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی آپ کو shape بناتی ہیں تو وہ exact شکل کے اندر تو نہیں بنتی تو آپ اس کو جو ہے وہ shape کے اندر convert کر سکتے ہیں مثال کے طور پر آپ pen کے اوپر click کریں گے یہاں پہ جو ہے فرز کا لیں آپ توڑا سا جو ہے وہ circle بنانے کوشش کرتے ہیں دیکھیں یہ automatically جو circle میں convert ہو گیا آپ یہاں پہ جو ہے rectangle بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو جیسے آپ rectangle بنائیں گے لیکن آپ کو بتا ہے ہمارے جب ہم ہاتھ سے draw کر رہے ہوتی ہیں تو وہ اتنی اچھی shapes نہیں بنتی ہیں تو آپ جیسے ہی اسی طرح draw کریں گے تو وہ automatically جو ہے پھر وہ rectangle میں convert ہو جائے گی تو اس طرح اگر آپ triangle بنانا چاہا رہے ہیں تو اہم طور پر hands جو ہے اتنی اچھی بنتی نہیں ہے تو آپ جیسے سے بنائیں گے تو دیکھیں بڑی جو ہے وہ clear سی sophisticated سی جو ہے آپ کی triangle بن جائے گی تو یہ طریقہ کار ہے جب آپ اس کو جو ہے وہ active کر لیتے ہیں enable کر لیتے ہیں تو آپ جو بھی shape draw کرتے ہیں اس کی قریب ترین shape میں جو ہے اس سے convert کر دیتے ہیں مثال کی طور پر یہاں پہ جو ہے میں eclipse جو ہے وہ draw کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو کچھ اس طرح سے جو ہے وہ eclipse آپ کے جو ہے وہ draw ہو گیا تو یہ بڑی زبردس option ہے جب آپ اس سے جو ہے وہ select کر لیتے ہیں تو آپ کی shapes جو ہے جس طرح پہلے بددی سی shape بن رہی تھی اب وہ بڑی زبردس سی 730 جو ہے shape بن رہی ہوتی ہیں تو آپ کا convert to shape جب یہاں پہ select کر لیں گے تو یہ کام آپ کا جو ہے وہ ہونا شروع ہو جائے گا review کے ٹیپ میں واپس آتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے starting کے ہم نے options ساری دیکھ لیں اب ہم ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ کمنٹس کے اندر ہمارے پاس کون کون سی option جو ہے وہ available ہے کمنٹس میں یہ ہے کہ اگر آپ نے کمنٹ add کرنا ہے تو آپ یہاں پہ کمنٹ add کر سکتے ہیں مثال کے طور پر میں یہاں پہ کوئی کمنٹ add کرنا چاہ رہا ہوں کمنٹ پہ place بھی کر سکتے ہیں کہ یہاں پہ میں کمنٹ کوئی add کرنا چاہ رہا ہوں میں یہاں پہ کمنٹ add کر دیتا ہوں کہ یہ جو ہمارے پاس ہے word جو ہے یہ جو ICS ہے اس کو اس طرح سے نہیں لکھنا چاہیے یہ جو word ہے ہمارے پاس یہ complete ہونا چاہیے یہ ہم اس طرح سے کمنٹ add کر لیتے ہیں تو اس طرح آپ آگے بھی جو ہے اس کومنٹ کا ریپلائی بھی کر سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی میں اس کو جب کمپلیٹ کر دوں گا اس طرح سے آپ اس کو جب آگے لکھ سکتے ہیں تو یہ ہوتا یہ کہ جب آپ کومنٹس کوئی آپ کے پاس سلائیڈ آتی ہے چیک کرنے کے لیے یا آپ نے اس کے اوپر کچھ ریویو کرنا ہوتا ہے تو آپ اس کو چیک کر کے ریال ٹائم میں تو نہیں بتا سکتے ہوتے تو پھر آپ جا کرتے ہیں آپ اس کے اندر کومنٹس چاہے ہیں وہ ایڈ کر دیتی ہیں اسی طرح فرض کہہ لیں یہاں پہ یہ جو ہے یہاں پہ ہم کوئی کومنٹ ایڈ کرنا چاہ رہے تو ہم نیو پہ کلک کر کے کومنٹ ایڈ کر لیتی ہیں ٹھیک ہے جی یہاں پہ ہم کہہ لیتی ہیں وائی ہائی لائٹ اسے ہائی لائٹ کیوں کیا گیا ہوئے کچھ اس طرح سے ہم یہاں کومنٹ ایڈ کر دیتی ہیں ٹھیک ہے جی تو ہم یہاں پہ کہہ دیتے ہیں جی آگے ریپلائی اگر فرض کہہ لیں یہ میرا جو سپروائزر تھا اس نے مجھے جو ہے وہ چک کر کے سلائیڈز دی ہیں تو میں یہاں پہ آگر اپلائی کر سکتا ہوں کہ only for testing جو ہے ٹھیک ہے جی تو اس طرح سے ہم جو ہے واپس میں communicate کر سکتے ہیں سلائیڈز کے اوپر جو ہے اور یہ communication آقوات ہے میں نے سلائیڈ سینڈ کی ہیں وہ مجھے چک کر کے جو ہے واپس بیجیں گے تو اس لحاظ سے پھر میرے پاس اس طرح سے communication جو ہو جائے گی تو میں ان کے جو ہے پھر response دے دوں گا دوبارہ جو ہے اور پھر اس کے بعد وہ سلائیڈز جو ہے وہ final کر دیں گے تو اس طرح سے آپ comments کے option جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں آپ ان comments کو جو ہے one by one delete کر سکتے ہیں یا آپ جو ہے وہ سارے کے سارے جو comments ہیں وہ delete کر سکتے ہیں یہاں سے جو ہے اگر آپ move کا ہونا چاہ رہے ہیں previous comment کے اوپر جو ہے تو آپ یہاں سے previous اور جو ہے وہ next کے اوپر جا سکتے ہیں اس طرح click کرتے ہوئے جو ہے تو یہ check کرنے کے لئے کہ صرف آپ کے پاس کتنے comments ہیں اور ان میں کیا کچھ کہا گیا ہوئے آپ یہاں سے ان کے درمیان جو ہے وہ navigate کر سکتے ہیں تو یہ ہمارے پاس option تھی comments کی ان کو ہم پہلے بھی ایک جو ہے وہ کو lecture کا اندر discuss کر چکے ہوئے ہیں لیکن چونکہ یہ آج review کو tap کی جو ہے ہم یہ option discuss کر رہے تھے تو یہاں پہ یہ comments کی option آئی تھی اس لئے میں نے ان کو جو ہے again آپ کے ساتھ discuss کر لیا تو دوستو ویڈیو کو ضرور like کر دیجئے گا اور اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو please میرا چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں لائکے بیل کی آئیکن کو ضرور پیس کر دیجئے گا تاکہ میرے آنے والی نہیں جتنی بھی ویڈیوز ہیں ان کے notification آپ تک وقت پہ پہنچتے رہیں اوکی جی ملتے ہیں اپنے next lecture کے اندر